اپوزیشن کی تحریک کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا پی ٹی ایم کے بڑے آج اسلامباد نصر جوڑ کر بیٹھیں گے جلاس بے ستیف اور لونگ مارچ پر اہم فیصلے متوقع ہیں جبکہ چیرمن اور جپٹی چیرمن سینٹ انتقاب میں شکست پر مشاورت ہوگی عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان بتائے گا کب تک تمام جو وزراء ہیں اور تمام رہنما جو ہیں وہ مل باتیں گے جبکل پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کا سربراہی آج جلاس مولانا فضل رحمان کی جیرے صدارت آج مسلم لیگ نون کے سیکریٹ اسلامباد میں ہوگا اور آج کے جلاس میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اور دیگر جو جماعتوں کے قائدین ہیں وہ شریک ہوں گے جبکہ چیرمن پپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور سابق صدر آصف علی زرداری اور مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف اور بی این پی مینگل کے سربراہ صدر آر اختر مینگل ویڈیو لنک سے آج کے جلاس میں شریک ہوں گے اور آج کے جلاس کا تین نقاطی جنڈا جو جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق پہلے مرلے میں جو چیرمن اور ڈیپٹی چیرمن سینٹ کا انتخاب ہوا تھا جس سے اکثریت میں ہونے کے باوجود اپوزیشن جماعتیں ہار گئی تھی اس حوالے سے آئندہ کی حکمت عملی تیہ کی جائے گی کہ کیا وہ پٹیشن دائر کریں گے عدالت میں یا پھر کون سی قانونی کاروائی اور کون سا قانونی راستہ اختیار کریں گے اس حوالے سے مشافرت ہوگی دوسرا جو ایجنڈا ہے لانگ مارٹ کا ہے جو چھبیس مارٹ سے اپوزیشن جماعتوں کا لانگ مارٹ شروع ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے صوبوں کی جو تیاری ہیں ان کی ریپورٹس پر مشافرت ہوگی اور کون کون سے لیڈران کہاں سے شریک ہوں گے اور کیا صورتحال ہوگی اور تیسرا جو ایجنڈا ہے وہ اسمبلیوں سے استیف ہو کا ہے کہ آئیا جو اسمبلیوں سے استیفے دینے ہیں وہ لانگ مارٹ سے قبل دینے ہیں یا لانگ مارٹ جب اسلامباد پہنچے گا تب دینے ہیں ہمارے ذرائع کے مطابق اپوزیشن کی تمام ترجماتیں اس بات پر متفق ہے کہ اسلامباد پہنچنے سے قبل استیفے دے دیا جائے البتہ پاکستان پپلز پارٹی اس بات پر متفق نظر نہیں آتی اور ان کا کہنا ہے کہ ابھی ہم انہیں استیفے نہیں دینے اور ہم نے جو جنگ ہے وہ جمہوری طریقے سے لڑنی ہے استیفے دے کر نہیں لڑنی البتہ ایک بار پی ڈی ایم کے سربراہان سر جوڑ کر بیٹھیں گے اور ایک اہم مشاورت ہوگی جس میں بڑے اہم فیصلے جو ہے وہ متوقع ہیں ٹھیک ہے اسمان شکریہ آپ کا